فرجہ مشریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا احل و الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الاخ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المصدد المصطفى العمجد ابل قاسم محمد وعلى آل بیتہ تیبین التاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العرضین امام زماننا حضہ حجت بن الحسن روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا وجعلنا من خیر اعوانه وانساره رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear viewers, welcome to the Holy Shrine of Abul Fadl al-Abbas علیہ السلام Welcome to the Holy City of Karbala and welcome to another episode of a very special and unique series of programs Salaam Ya Hussain علیہ السلام Today we are in your service from the Holy Shrine of Abul Fadl al-Abbas and as you know that we start and begin our program with دعا امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear viewers, let's have Ziyarah Milioniya as I mentioned and I remind every day and I request every day, I mean you know whenever we have the program that make your niyyah and today your niyyah, your intention, your niyyah is going to be that we are going to recite Ziyarah of Abul Fadl al-Abbas علیہ السلام قربتن اللہ of course you know on behalf of ourself, our family, friends and all Muminin and Muminat and especially Marhumin and Marhumat may Allah accept it and give to us Tawfiq to recite Ziyarah in person here again and again with the understanding you know whenever you recite the Ziyarah, in fact I'm not going to say that you know when you are reciting you try your best to memorize now and you know try to understand it but I will say that later on you know just read the translation and try to understand that what are we seeing to Abul Fadl al-Abbas علیہ السلام they are so beautiful and of course you know like Ziyarat of Warisah Ziyarat of Ashur Ziyarat of Imam Hussain علیہ السلام which we come and normally decide Ziyarat of Aminullah or you know Ziyarat of Abul Fadl al-Abbas علیہ السلام you know all Ziyarat of course there is a history behind it philosophy behind it message in that introduction of that personality you know when you say the phrases it mean a lot I mean you know there is a lot of things which you will see over there so let's recite the Ziyarat of Abul Fadl al-Abbas make the Niyah put your hand on your chest or you know point your finger towards Abul Fadl al-Abbas I'm going to turn back you know I'm going to turn towards the Shrine of Abul Fadl al-Abbas make your Niyah and we'll recite together اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد و عجل فرجہم الشریف اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد و عجل فرجہم الشریف سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء اہل مرسلین و عبادہ الصالحین و جمیع الشہداء والصدیقین و زاقیات تیبات فیما تغتتی و تروح علیکہ یا ابن عمیر المعمنین اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفا والنسیہ لخلف النبی صلی اللہ علیہ و آلہ المرسل و سبت المنتجب والدلیل العالم والوسیع المبلغ والمظلوم المحتضم فجزاك اللہ عن رسوله و عن امیر المعمنین و عن فاتمتہ و عن الحسن والحسین صلواتك عليهم افضل الجزاء بما ثبرت واہتسبت وعانت فنعم اقب الدار لعن اللہ من کتلك و لعن اللہ من جاحل حقك واستخف بحرمتك و لعن اللہ من حال بينك و بين ماع الفرات اشہد انك قتلت مظلوم و ان اللہ منجز لکم ما وعدكم جئتك يبن عمیر المعمنین وافد عليكم و كلبی مسلم لکم و تابع و عنا لکم تابع و نصرت لکم عدد حتی يحكم اللہ و هو خیر الهاقمین فمعكم معكم لا معادو بكم انی بكم و باباعكم من المعمنین و بمن خالفكم و قتلكم من الكافرین قتل اللہ امت قتلتكم بالعید والألسن السلام عليك ایو الابد السالح المتیع للہ والرسوله والعمیر المعمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم السلام عليك و رحمت اللہ و برکاته و مغفرته و رضوانه و علی روحك و بدنك اشہد و اشہد اللہ انکا مذیت علی مامضابه البدریون والمجاحدون في سبیل اللہ المناسحون لہو في جهاد آدائه المبالغون في نثرت اولیائه الظابون عن احبائه فجذاك اللہ افضل الجزاء واکثر الجزاء واعوفر الجزاء واعوف جزاءنا احد ممن وفا ببيئته واستجاب له دعوته و اتعاولات عمره و اشہد انکا کد بالغت في النسیه واعتيت غاية المجهود فبعثك اللہ في الشہداء و جعلك و روحك مع الارواح مع ارواح السعداء و اتاك من جنانه افسها منزلا وافضلها غرفا و رفع ذکرك فعليین واحشرك مع النبيین والصدقین والشہداء والصالحین و حاثن اولئیک رفیکا اشہد انکا لم تحن و لم تنکل و انکا مضيت على بصیرت من عمرك مقتدعا بالصالحین متبعا بالنبيین فجمع الله بيننا و بينك و بين رسوله و اولیائه في مناظل المخبتین فانه ارحم الراحمین اللهم صل على محمد و آل محمد و لا تدع لي في هذا المكان المقرم والمشهد المعظم غنبا الا غفرته ولا حم الا فرجته ولا مرض الا شفيته ولا عیبا الا سترته ولا رزقا الا بسدته ولا خوفا الا عمنته ولا شملا الا جمعته ولا غاعبا الا حفسته و ادنيته ولا حاجة من حواعج الدنيا والآخرة لك فيها الرضا و لي فيها صلاة الا كذيتها يا ارحم الراحمین آمین يا رب العالمين اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشريف الحمد لله رب العالمين may Allah accept what we have said what we have recited you know the ziyarah of Abu al-Fadl al-Abbas عليه الصلاة والسلام it's a complete ziyarah in a sense there is where we express our belief there is what we express about him that Abu al-Fadl al-Abbas عليه الصلاة والسلام who is he what he did what he has gone through what was his conduct what was his dealing and what was his suffering you know the hurdles he had and not only that of obstacles that he has gone through and then of course you know the loyalty he showed Abu al-Fadl al-Abbas عليه الصلاة والسلام towards what المتع لله والرثوله والأمير المؤمنين والحسن والحسن عليه الصلاة والسلام you know and we see that there is a history behind it there is philosophy behind it there are the reasons behind it and not only that but also you know the suffering he had not only with hands but also with the tongues and also we express who we are we came to you as in a delegation you know we have come to visit you we have come to express our feelings towards you we have come to call upon Allah سبحانه وتعالى with your right and we know what you have gone through and we know that what is your status and we know that you know that Allah subhanahu wa ta'ala will not reject our prayers if we ask Allah subhanahu wa ta'ala with your right to fulfill our desires and bless upon us so anyway may Allah give us that inshallah will be able to recite ziyarah with understanding I don't have that much time otherwise I would love to translate word by word maybe inshallah in next programs next month I will try my best to instead of reciting the whole ziyarah you know this paragraph which I did I will partially you know try to translate and explain and exactly what of the philosophy and the reasons there is so much emphasize is that when we come to wizard these personalities we have to know who they are we have to know what is our relationship with them we have to know what we have to learn from them what we have to get from them you know what is the benefit and what is their background and what are their efforts what are their footsteps characteristics their conduct so we try we try our best to learn and implement on our characteristics and then of course you know when we go back to society when we go back to our country when we go back to our community and even our family then we should be practically you know an example for them we should be a practicing preacher for them for the teachings of Muhammad Muhammad for the teachings of Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Talib Al-Aha Salatul Aslam Abi Abdullah Al-Hussein Al-Aha Salatul Aslam Abu Al-Fadl Al-Abbas Al-Aha Salatul Aslam Ali Al-Akbar Al-Aha Salatul Aslam Ali Al-Aasgar Al-Aha Salatul Aslam Aonu Muhammad Al-Aha Salatul Aslam and not only that but also you know when we go to Imam Musay Qadham Al-Aha Salatul Aslam Imam Javad Al-Aha Salatul Aslam Imam Al-Askariyan Al-Aha Salatul Aslam Imam Al-Naqi Al-Aha Salatul Aslam Anyway, it's time for a short break. We are going to take a break and we'll come back and inshallah we are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can express your feeling and you can also ask Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Abul Fadlal Abbas اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. Welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Our phone lines are open and the opportunity is there. You can call in and you can present your salam and you can express your feelings and you can give the message out. You can let the whole world, the universe know who is Abul Fadlal Abbas alayhi salatu wasalam. And also his title is باب الحواعج A door where our desires fulfills Where a true home Allah سبحانه وتعالی Listens to our prayers and supplications You know when we call upon Allah سبحانه وتعالی With the right of Abu l-Fadl al-Abbas With the right of Imam Hussain It's our belief that Allah سبحانه وتعالی Listens to our prayers and answers our prayers This is the way to get closer to Allah سبحانه وتعالی So today it's our luck And we are alhamdulillah lucky to be I mean in your service from the holy shrine Of Abu l-Fadl al-Abbas My humble request is that when your call gets through Let us know what is your name Where are you calling from And when we put you through Then try to make it as short as you can So we will be able to accommodate As many as people we can Inshallah We have a first caller with us As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh علیکم السلام ورحمت ورحمت جی میری بہن جی ستر جی بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ میری بہن بسم اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ بروردگار انشاءاللہ ان کو شفای کامل عجل آنایت فرمائے اور طول عمر بابرکتے ہیں امین یا رب العالمین پروردگار انشاءاللہ مغفرت فرمائے انشاءاللہ ضرور پروردگار مرغومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی ہمیں دعا میں یاد رکھی گے سیسٹر امبر بہت بشکریہ جزاکاللہ اور اللہ سلمک نیکسکوالر ویڈاس فرم پاکستان پردر عبداللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتو انشاءاللہ والعزیز سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے آج فجر کی نماز یہاں مولا کی بارگاہ میں پڑی ہے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ زہر کی نماز سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے حرم میں ادا ہو خدا کرے انشاءاللہ اور مغربین انشاءاللہ حسین ابن علی صلی اللہ کی پیاری بیٹی سیدہ سقینہ جی جمیل برٹی صاحب جنوبی پنجاب پاکستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیر مولا لی مدد کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے خیروفیت سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا لی محمد یا ابو ارسل اللہ وبرکاتہ یا ایمان زمان عجب اللہ وطانہ فرجت مناب سیدہ فاطمت الزہرہ کے بچھر مالک امام زمان سلام یا اہلی مدد کی اللہ بڑی بری سیو اللہ آپ کو بری سیو اللہ ایمان والدک کی بلندی درجات جروعی المومنین کی دعا اللہ بلندی تجاعت فرمائے امین یا رب اللہ اللہ آپ کی کلٹین کجرے زیمت آسرمائے اللہ آپ کی بڑی زندگی ہو اللہ انشاءاللہ اللہ 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 بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ بٹی صاحب آپ کی اور تمام تر مومنوں اور مومنات کی دعایں ہماری بہنوں کی دعایں ہماری ماں کی دعایں ہمارے بھائیوں کی بزرگوں کی دعایں یقیناً حوصلہ بھی دیتی ہیں اور انہی دعاوں کے نتیجے میں توفیقات ملتی ہیں یقیناً آپ لوگوں کی مخلصانہ دعایں ہیں جو ہماری بہنیں ہماری ماں ہیں ہمارے مومنین اور مومنات آدھی رات کو جب اپنی نیند کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے اور ہمارا نام لے کر جب دعا کرتے ہیں تو انہی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ یہ توفیقات حضرتین سعادت بے دور بادو نیست نیکس کوئلوی دا سسٹر نسار فاطمہ فرام پاکستان سلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو جی میری پہن جی میری پہن جی بسم اللہ جی ضرور بسم اللہ بسم اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ بسم اللہ پوری ٹیم آپ کی خیریت سے میری مولا سے گزارش ہے نبیل پہ جائے میرے مولا سے ساری پریشانیاں دور کر آمین یا رب پروردگار بحق بلفضل عباس صلح آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آپ کی دعاوں کو مسجاب فرمائے اور عجی رزیم فروان نصیب فرمائے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین نیکس کولر سسٹر حمیدہ آفتا فرم کراچی پاکستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور آمین یا رب آمین یا رب اللہ حافظ اللہ حافظ جزاک اللہ اللہ سلم بہت بشکریہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ والعزیز اور آپ کو اور ہم سب کو عجی رزیم فروان نصیب فرمائے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین we have our next with us sister حینا شاہد from پشاور پاکستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ sister حینا شاہد from کراچی پاکستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم علیکم ورحمت commun اللہ بسم اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اسلام علیکم امیشہ بلاتے رہیں گے امین یارب امین یارب امیشہ بلاتے رہیں گے انشاءاللہ امیشہ بلاتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پروردگار ہماری دعاوں کو مسجاب فرمائیں اور آپ کی حرم سب کی توفیقات خیر میں ادافہ فرمائیں آپ کے شوہر مرحوم کی مغفرت فرمائیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار اتا فرمائے اور آپ کے بچوں کو کامیابی و کامرانی اتا فرمائے انشاءاللہ العزیز امین یا رب العالمین ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ہمیں معرفت کے ساتھ بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے انشاءاللہ العزیز امین یا رب العالمین یہاں کربلا میں آج رات کو بارش ہوئی اور ابھی بھی کلاوڈی ویڈر اور بہت ہی سپیرچول اور بہت ہی خوبصورت موسم بھی اور ظاہر ہے یہ قطع بہشتی ہے یہاں پر تو سخت گرمیوں میں بھی یہ کروانیت ہوتی ہے لیکن آج کل تو بہت ہی زیادہ مطلب جہنے والحمدللہ رب اللہ بردر عبدالوحید سند پاکستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیر مولا علی مدد جی سائن کیا حال ہے ٹھیک ہے خروفیت سے ہیں دعائیں کی بلائم وبرکاتہ مولا آپ کو کچھ رکھے امین فاضل میں فرمائے امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین سیدہ زینبی علیہ السلام علیہ بھارگاہ میں سیدہ تکینا بھارگاہ میں انشاءاللہ دعا کیجئے پروردگار سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے آلی موسیقی